بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریوان ویلکم بیکٹو می چینل کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں تو آج کا جو ہے آپ کو تھامنل سے پتا چل گیا ہوگا کہ میرا ویڈیو کے سلسلے میں ہے تو ڈریسز کے ڈیزائننگ کے سلسلے میں ہے تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور یہ عید کی جو ہے کلیکشن عید کی ڈریس ڈیزائننگ میں نے اپنی جو کی ہے میں آپ کو دکھانا چاہیے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو ویئر سب سے پہلے ڈریس نمبر ون کی طرف آئیں گے تو یہ کچھ یوں ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے اس کا فیبرک دکھاتی ہوں کونسا فیبرک ہے تو یہ فیبرک جو ہے وہ روسل کے اور یہ ازلی مل جاتی ہے اور یہ میں نے رابی سینٹر سے لیا ہے اور یہ دونوں طرف سیم ہوتا ہے تو میں نے جو ہے یہ سلور کلر لیا ہے اور مجھے یہ گلر بہت پسان تھا آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں اور گھر پہ آپ خود بنا سکتے ہیں زبردستے ڈریسس تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اس پہ میں نے تیلر کو کہہ کے میں نے سب سے پہلے تو یہ بوٹی کی جو لیس ہے اس پہ میں نے اٹیچ کروایا ہے اور اسے بیسی شکل نیچے سے دی اوپر سے سٹریٹ پٹیاں آ رہی ہیں شوردر سے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں تک اس کا یہ انڈ ہے اور اس کے یہاں پہ میں نے فنشنگ کے لیے اس کے یہ ٹرائنگل لیس نیچے جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہیں تو اس کے بعد میں نے اس کے اندر جو خالی جگہ تھی راؤنڈ اس کا جو ہے وہ میں نے گلہ رکھا ہے اور یہاں پہ میں نے میررر اٹیچ کیے ہیں کیسے اٹیچ کیے ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور گلو کی مدد سے پہلے میں نے ان کو اٹیچ کیا اس کو ٹرائے کیا پھر میں نے سوئی کی مدد سے اس کو دوبارہ سے داگے سے اس کے سیم مطلب سٹچ کر دیا ہے گولڈن داگے سے اور یہ ہے جناب گھوٹے کی پتیاں اور یہی پتیاں مل جاتی ہیں مارکر سے بنی بنائی مل جاتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسی بنی ہوگی ہوتی ہیں سرکل کا الٹا سیدھا طرف ہم نے دیکھنا ہوتا ہے یہ پتیاں جو ہیں میں نے خود اٹیچ کی یہ بھی بلو کی مدد سے پہلے میں نے اس کو پین کی مدد سے یہ سارا میں نے نشان لگا دیا تھے اور یہاں پہ ایک ایک ڈاٹ میں نے چھوڑ دیا تھا جو کہ میں نے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک ایک موٹی لگایا پڑی سی خوبصورتی کے لئے تو یہ خوبصورت سا گلہ ہمارا ہو گیا ریڈی اور یہ ہے اس کی بیک سائیڈ گلے کی جو بیک ہے وہاں پہ میں نے تسلز لگایا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیک پہ اور یہ تسلز بھی جو ہے وہ یہ تو میں نے ریڈی میڈ لیا لیکن اس میں یہ جو موٹی ہیں یہ خود میں نے اس میں ایڈ کیے ہیں آپ خود بھی بنا سکتے ہیں ڈسلز اور یہ دیکھیں خوبصورت سے ڈسلز اور اس کے بعد سلیوز کی طرف آ جاتے ہیں تو سلیوز اس کی میں نے سٹریٹ ٹکی ہیں اور یہی گوٹا دوبارہ سے میں نے یہاں پہ تسلز کر دیا ہے اور یہ خوبصورت ہمارا روسل کا سوٹ یہ دیکھی ریڈی ہو گیا تھوڑی سی محنت کی لیکن بہت خوبصورت اور اس کی پائپنگ میں نے اس کی سیم پائپنگ لگئی کوئی میں نے کلر فل پائپنگ نہیں لگئی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے اب آتے ہیں اس کے ٹراؤزر کی طرف جو کہ سٹریٹ ٹراؤزر میں نے رکھا ہے یہ دیکھیں ملکہ سٹریٹ آپ تھوڑا کھلا بھی رکھ سکتے ہیں یہی گھوٹا اور اس کے بعد اندر میں نے کچھ نہیں لگایا اس کے اور یہ دیکھیں یہ چاروں طرف پانچوں کے میں نے یہ اس کو اٹیج کر دیا اور تھوڑی سی محنت کی لیکن یہ بہت خوبصورت ایک سوٹ یہ دیکھیں بن گیا ہے آپ باٹم ٹراؤزر بھی بنا سکتے ہیں اور بہت خوبصورت لگے گا اور را سلک میں تو ساری کلر بہت خوبصورت ہے اگر آپ لیں اور پلینٹر اس کی پر ایسے بنائیں گھوٹے کی پر ورک کریں تو بہت خوبصورت لگتا ہے اور آپ کے ایک اچھا سا سوٹ بن جاتا ہے تو اس کے ساتھ پٹا جو ہے وہ کچھ میں نے یہ میچ کیا ہے آپ اس کے ساتھ شاکنگ پٹا یا لے سکتے ہیں یا اور بھی آپ کا دل پر تحت کو یا اور بھی لے سکتے ہیں میں نے یہ سب سے پہلے پٹا پلینٹ پٹا لیا تھا پیور کا اور اس کو میں نے بلیک اور یہ کلر میں ڈائی کروایا تھا جو کہ شاکنگ پنگ سے ہی کلر نہیں آیا جو کہ جس میں گولڈن تچ ہی تھا اور سب سے پہلے اس کے چاروں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ لیز لگوائی ہے گھوٹے کی لیز یہ دیکھیں تو اس کی فنشنگ کے لیے اندر یہ میں نے یہ دیکھیں یہ پائپنگ لگائی ہے یہ مل جاتی یہ ریزنگل سی ہے تو یہ چاروں طرف میں نے یہ اس کی فنشنگ کے لیے لگائی تاکہ یہ اس کے ساتھ خوبصورت لگے اس کے بعد اس پہ بھی میں نے یہ تسلز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پٹے اچھ کی ہیں انڈر اور ففٹی روپیز میں یہ تسلز آ جاتے ہیں اور سائزز بھی مل جاتے ہیں آپ کو یہ لیزز کی شاپ سے مطلب تھوڑی سی محنت ہے لیکن بہت خوبصور بن جاتا ہے اور یہ تسلز میں نے چاروں جو ہے وہ پٹے کی چاروں سائیڈوں پہ یہ تسلز لگا دیئے جو کہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے میں آپ کو تھوڑا سا ایسے کر کے دکھاتی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو یہ جب ویئر کرتے ہیں تو بہت خوبصورت لگتا ہے اور اس کا جو میں میرر ورک اور میں نے یہ جو گھوٹے کا کام کیا ہے اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں تو آپ دیکھیں آپ کو بھی بہت ایزی لگے گا کیسے میں نے اس کو اٹیچ کیا اور کیسے میں نے اس کو بنایا ہے اور یہ ڈے ون کے لیے کے لیے آپ کو بہت زبردستہ ٹیس کن سکتا ہے اگر آپ اس طرح سے اس کو بنانا چاہیں تو یہ دیکھیں اب چلتے ہیں اس کی ڈیٹیل ویڈیو کی طرف کہ میں نے اس کو کیسے اٹیچ کیا تو ویئر سب سے پہلے اس کی ڈیٹیل ویڈیو میں آپ کو بتا دوں کہ کیسے میں نے اس کو یہ جو میں نے گھوٹی کی پتیاں اور یہ جو میرر ورک ہے میں نے کیسے کیا اور کیسے اٹیچ کیا بیسے یہ گھوٹی کی پتیاں اور یہ میرر ہیں یہ ریڈی میڈ آپ کو لیسز کی شاپ سے ایزیلی مل سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے ان کو پہن کی مدد سے میں نے یہاں پہ ان کے نشان لگا دیئے تھے اور ویسے مجھے جو ہے وہ میں نشان نہیں بھی لگاؤں اور مجھے آئیڈیا میں نے اچھے سے ہے کہ میں نے کیسے کام کرنا ہے تو یہاں پہ بس میں نے جو موٹی کا ڈاٹ وہ ٹکی ہے اس کے اوپر میں نے یہ تین تین پتیاں گلو کی مدد سے یہ دیکھیں میں نے اس سے چپکا دی لیکن یہ خیال رہے کہ اس کی شرٹ کے اندر آپ نے کوئی راف کپڑ اندر رکھنا ہے تاکہ گلو نیچے آپ کی شرٹ کو نہ لگے یہ دیکھیں یہ ریڈی میڈ پتیاں مل جاتی ہیں گھوٹے کی اور یہاں پہ میں نے یہ والا کلر چوز کیا گولڈن کیونکہ میری شرٹ کے ساتھ یہ جا رہا تھا میرے جو جو تو یہ دیکھیں گھوٹا پتی ہیں تو میں نے آپ کو بتا دی کیسے لگانی ہے وہ گلو کی مدد سے میں نے لگائیں جب وہ ڈرائے ہوگی تو سوئی کی مدد سے اس کو میں نے پکا کر دیا اور یہاں پہ میں نے جو میرر ہیں وہ بھی میں نے لگا دیے ہیں سب سے پہلے میں نے پین کی مدد سے نشان لگا دی گلے کے اندر اور دین اس کے بعد میں نے گلو کی مدد سے یہ دیکھیں گلو تھوڑی سوڑی گلو لگائی بہت زیادہ نہیں لگائی جس یہ کہ چپکانا اس کو ہم نے وہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے تو آپ سائیڈوں سے میررز کو جو ہے وہ سوئی کی مدد سے اس کو اٹیچ کر دیں بہت ایزی ہے یہ آپ گھر میں خود کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے تھوڑی سی گلو لی اور اس کے اوپر میں نے اٹیچ کر دی اور یہ ریڈی میڈ میرر مل جاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے جو ہے اس کو لگا دیا ہے اور نیچے اندر اس کے میں نے رف کپڑا جو ہے وہ رکھ دیا ہے تاکہ جو ہماری گلو ہے وہ نیچے والی ہمارے بیک سائیڈ پہ نہ چپکے تو یہاں پہ یہ دیکھیں اور اس کو ایک دو گھنٹے کے لیے رکھنا پڑے گا کیونکہ یہ درائے ہوگا تو اس کے بعد ہم نے سوئی کی مدسنگ کو پکا کر لینا ہے تو یہاں پہ اگر آپ مزید چاہتے ہیں کہ مزید گلے پہ خوبصورتی ہو تو یہاں پہ یہ دیکھیں میرے میرر جو ہیں وہ ریڈی میڈ میرر لیس مل جاتی ہے وہ میں نے کٹ کر کے ایسے میں نے رکھ دیا ہے میرر کو ایسی ابھی میں نے اٹیچ نہیں کیا کیونکہ میں نے میرے پاس ابھی ٹائم تھوڑا شاٹ تھا تو اس لئے میں نے ابھی اس کو نہیں یہاں پہ اٹیچ کیا لیکن میں آپ کے آسانی کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گلہ مزید خوبصورت لگے تو یہ لیس آپ کو یہ بھی شاپ سے ایسیلی مل جاتی ہے میرر لیس ویسے بھی آج کل بہت این ہے تو یہ میں نے ایسے کٹ کٹ کر دی ہیں ان کو اور گلو کی مدد سے ان کو آپ اسے چپکا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ سوئی داگے کی مدد سے اس کو اچھے سے پکا کر سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بلکہ پتیاں جو گوٹے کی اکیلے مطلب اتنی نہیں اچھی لگ رہی یہ میرر جو ہیں اس کے ساتھ امبید ہے آپ کو ڈریس نمبر بہت پسند آیا ہوگا آپ ضرور ٹرائے کریں اور انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا اور میں نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو دمانا مت بولیے گا اور اچھے اچھے کومنٹس کیا گئے ہم بہت محنت کرتے ہیں اور یہ یہاں پہ میرا ڈریس جو ہے ریڈی ہے اور آپ کو پسند آیا ہوگا اب ہم چلتے ہیں ڈریس نمبر ٹو کی طرف جب نظر سے ملائی مزا آگیا میرے رش کے کمر توں نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی مزا آگیا میرے رش کے کمر تُو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی مزا آگیا برکسی گر گئی کام ہی کر گئی آگ ایسی لگائی مزہ آگیا تو یہ ہے ویرز ہمارا ڈریس نمبر ٹو اور یہ میرا ڈریس جو ہے وہ نشاد کا ہے نشاد لیلن سے میں نے یہ ڈریس بائی کیا تھا اور یہ مجھے بہت خوبصورت لگا تھا ووک پائٹ اور بولڈن کلر میں ہے تو سب سے پہلے اس کی جو شرٹ کی طرف آ جائیں گے تو اس کی شرٹ میں نے ہلکی سی جو ہے ایلین شرٹ رکھی اور اسی کپڑے کی میں اندر پائپنگ رکھی ہے اس کی اور اپن شرٹ ہے اور چھوٹا سیسکا کٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر اس کی یہ پٹیاں جو میں نے ادر اپن میں لگائی ہوئی ہیں یہ اس کی ساتھ ہی مجھے ملی تھی اور اندر میں نے اسے گوٹا جو ہے یہ ٹرائنگل جو ہے یہ لیس لگائی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپن شرٹ اور یہ ٹوٹل یہ اس کی فنشنگ اسی سے میں نے اسی پٹی کی مدد سے مدد کی اور اندر یہ گوٹا میں نے اٹیچ کروایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بہت خوبصورت لگتا ہے اور ویسے آپ سٹچ کرواتے تو بہت خوبصورت سمپل سا بن جاتا تو میں نے پھر یہ اس کی پٹیوں کو اس کے اندر یوز کر کے تو میں نے ایک خوبصور سا ڈیزائن کناب گئے ہیں دیکھیں یہاں پہ آپ کیونکہ یہ بکل پلین تھی اور بس یہ ڈیزائن نہیں تھا اور پچھ میں نہیں تھا تو یہ جو اس پر میں نے بٹنز وغیرہ بھی لگا دیئے اور یہ دیکھیں اور بین گلہ میں نے رکھا ہے خلقہ سبزی رکھا ہے تو باٹم بازو رکھیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں بازو میں بھی میں نے اسے کیا ہلکی سی پٹی لگا کے تو پھر میں نے یہ جو گوٹا ہے اس کی اندر اٹیچ کرنا دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خ شال سے میں نے دیا ہے اور بہت ہی خوبصورت اس کی شال کی طرف اگر آجائیں تو شال اس کی بہت خوبصورت اور یہ لیت ہے اس کی وجہ سے یہ دریس پر سانت آیا تھا اور اس کی کل جو ہے اس کی شال پر امرائیڈیٹ ہے یہ دیکھیں آپ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خوبصورت شال ہے اور یہ کچھ کارٹن اور آرگنزا سا مکس ہے اور یہ گھولتے کا کام ہے اور یہ ایلگائیڈی ایسے لگا ہے جس میں ایمائیڈ ایلگائیڈ بھی دیکھ سکتے ہیں اور کسی نیڈرس کے ساتھ آپ اس شال کو ہی بہت خوبصورت لگے گی اور اب ہم آجاتے ہیں تراؤزر میں ہمراہ رکھا ہے اور وہی پٹی میں نے یوز کیا ہے اس کے اندر میں نے یہ لےس ہے یہ مل جاتی ہے اس لیوپ سے بننے ہوئے تو یہ میں نے اندر اس کے اٹیج کروائی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دونوں بانچوں پر میں نے ایسے خوبصورت سا دیزائن جو ہے وہ پروایا ہے اور یہ اسٹریس کے سال یہ پٹیوں چکتے ہیں جو ہیں اور یہ آہ پر شٹ میں ہوں جو ہیں لگائیں یہ اسپسات ہی مینے تی وجہ اور یہ بہت ہی خوبصورت اگر آپ کو قریب نہ چاہے تو آپ کو قریب سکتے ہیں اور یہ دیکھیں خوبصورت ہمارا ڈریس نمبر ٹو ریڈی ہے اور آپ ڈے ٹو کے لئے یہ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمیں قیام ہے اگر ہم اس کی اوپن شیٹ نہیں بناتے تو یہ اتنا مطلب اچھا نہیں لگنا تھا بس پلین پلین سا لگنا تھا اس لئے میں نے اوپن شیٹ رکھی اور تھوڑا سا گھوٹے کا ورک کر دی اس کے اندر اور یہ بٹنز بغیرہ لگا دی ہے جو کہ ہم اس کی بٹا اس کے ساتھ میچ ہو گئے اور اس نے اور چاہ چاند لگا دیا اور یہ میرا ڈے ٹو کا اڈریس ہو گیا تو اس کی فائنل لوگ ہے یہ دیکھیں ہمیں شیٹ ہے اور اگر آپ سکرین چھوٹ لینا چاہے لے سکتے ہیں اور ابھی اس آرڈگر کا جو ہے وہ کون میرے پاس نہیں ہے وہ میں نے اس پر شاپر پھینک دیا تھا ورنہ میں آپ کو دکھا دیتی اور یہ دیکھیں آپ اس کی ڈزائننگ جو ہے وہ دیکھ لے اور یہ ہے ہماری فائنل لوگ اور یہ ہے ڈریس نمبر خوب تو امید ہے آپ کو یہ اس کی ڈزائننگ پسند آئی ہوگی اب چلتے ہیں ڈریس نمبر 3 کی طرح سوٹ سے میلائی مزا آ گیا میرے نشن کمر تونے پہلی نظر جو نظر سے میلائی مزا آ گیا موسیقی تو ویرز اب ہم آئیں گے ڈریس نمبر 3 کی طرف تو میں نے کہا چلے تھرڈے ہیں تو تھوڑا سا ہم سمپل کام کر لیتے ہیں اور ایت کا تھرڈے کے لیے آپ یہ چنٹی کا چنٹی آج کل بہت لینے تو میں نے سوچا کہ چلے میں بھی چنٹی کا جو ہے وہ ساتھ ڈریس بنواتی ہوں اس کے ساتھ چنٹی کا ٹکٹا لے لیتی ہوں تو سب سے پہلے شرٹ کی طرف آ جاتے ہیں تو کچھ شرٹ اس کی ڈیزائننگ کچھ اس طرح سے ہے یہ دیکھیں ہم یہاں پہ یہ کھوڑی سی ہلکی سی جو ہے وہ ایلائن شرٹ ہے ہلکا سنٹ میں آ رہا تھا چھوڑا تھوڑی سی میں نے خودی رکھوائی ہے کیونکہ یہ آرگنزا ہے آرگنزا کے اوپر یہ دیکھیں یہ برائیڈری ہوئی ہے یہ بہت خوبصورت اور یہ ساری آگے کٹنگ کٹنگ سی ہے ایسی یہ شرٹ مجھے ایسی ملی تھی رابی سینٹر سے میں نے یہ بائی کی اور بہت خوبصورت جو ہے یہ شرٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فائن سی اس پر برائیڈری ہوئی ہے اور اس کے جو میں نے سلپ جو اندر لگوائی ہے یہ گوٹن کی لگوائی ہے اور یہ آف ایڈ کلر کا جو ہے میرا ڈریس ہے اور بہت خوبصورت اس کے سلیوز بھی ایسی تھے اور میں نے سپریٹ اس میں بند سلیوز رکھے ہیں اور جو کہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کوئی بھی کلر فول دپٹا لیں اور وہ خوبصورت لگے گا اور اس کا للا جو ہے اس طرح پر رکھا ہے بہت زیادہ ڈزائننگ ہی نہیں چاہی اس کے اوپر کیس پر اچھی لگ رہی تو یہ خوبی اس کی خوبصور تو زیادہ ڈزائننگ کی بس اس کے ساتھ میں نے یہ چندری کا جو ہے وہ بٹا لیا ہے اور اس میں ایک ایک میرر جو ہے وہ میں نے اس میں لگائے ہیں چنڈری کا اسکل بٹا ہے اور چنڈری کے پٹے کو پر ایک ایک یہ ستارہ ہیں وہ نے یہ دیکھیں کہ میں نے میرر وڑ دیا یہ ستارہ ہیں کہ یہ ایک ہے یہ دیکھیں آپ اور اس کی چاروں طرف میں نے اگر ہر اگر لگتا ہے آپ کی ملزی ہے آپ لگانا چاہیے تو لگا سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور اس کے ساتھ باقی میں بہت خوبصورت لگ رہا ہے تو آپ اپنے مرضی کے چندری کے ادھپڑتے ہیں اور کلرز اور بھی ہیں آپ لے سکتے ہیں لیکن یہ 3 کے لیے بہت اچھا اور زبردست لگے گا تو ویورز انید ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ویڈیو کو اور نیو آنے والے جو ہیں وہ سبسکرائب کر لیں اور ملتی ہو کسی نئی ویڈیو میں اور انشاءاللہ کسی اچھی ویڈیو کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ اپنے ہوگی تو مجھے رکھے گا دعا میں یاد یہاں پہ بھی جیو اسمہ کو اجازت اللہ حافظ